میں اس بات کو بڑے فخر سے کہتا ہوں اور بڑے اتمنان سے کہتا ہوں اور اپنے تمام طالب علموں کو کہتا ہوں کہ حضور اقدر زندگی میں ایسا کوئی مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا جہاں پہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک ہدایت کا پورا سمندر جو ہے وہ آپ کے لیے نہ کھول کے رکھا ہوں آپ پڑھے نہ تو وہ آپ کی ایک الگ مسئلہ کے طور پہ آج میں اس بات کو صرف آپ کو حدیعتاں پیش کرنے کے لیے کہ ہم کتنا کم پڑھتے ہیں اور یہ میں بات ہم جو کہہ رہا ہوں میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں معاست انتہائی محترم حافظ زبیر احمد زہیر بھائیہ السلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم حضور اقدرز یہ حدیث آپ کو میں حدیعہ کر رہا ہوں اور پھر میں آپ کے پاس سوال لے کر آتا ہوں میں نے حدیث پڑھی حالانکہ میرا یہ خیال تھا کہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہوگی جو کہ نظر سے گزری نہ ہو اب یہ حدیث جو ہے یہ حساب کی ہے قبر میں وہ فرشتے آئیں گے ہم نے ہمیشہ پڑھا تھا کہ وہ سوال پوچھیں گے یہ جواب ہوگا یہ جواب ہوگا یہ جواب ہوگا وہ فرشتے جب آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کے رضیمی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو ڈوبتا ہوا سورج دکھایا جائے گا غروب ہوتا ہوا سورج جو ہے وہ دکھایا جائے گا اور جب فرشتے آئیں گے اور وہ شخص جو ہے اور یہ بات اس پیرائے میں کر رہا ہوں جبکہ نبی پاک نے کہا تھا کہ وہ قبر میں جو پہلی راجب تمہاری حقیقت کب ہوگی جب تمہاری آنکھیں کھول دی جائیں گی تو جب آنکھیں کھلیں گی تو وہ غروب ہوتا ہوا سورج دیکھے گا تو وہ فرشتے جب اسے سوال کرنے لگیں گے تو یہ شخص جو کہ قبر کے اندر ہے جس کو کیا آپ دفن کر کے چھوڑ کے آگئے یہ کہے گا فرشتوں سے کہ نماز کا وقت جا رہا ہے خدا کی قسم یہ جسے کہنا چاہیے نا سلپ پہ کیچ ہو گئی بات کہیں کہ ابھی نماز کا وقت ہو رہا ہے سوال بعد میں کر لینا میں صرف نماز نہ ادا کرلوں اب یہ آپ اپنی حکمت استعمال کیجئے کہ وہ نماز کیسے پڑے گا چھوڑ دیجئے اب فرشتے آپس میں بات کریں گے وہ کہیں گے جس کو نماز کا اتنا ذوق ہے اور اتنا خیال ہے اس سے کیا سوال پوچھنا ہے اس بات کو چھوڑتے ہوئے اب یہ حدیعتاں سوال کرنا حضور اقتصر ہم سب چاہتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ جو ہے وہ اس ملک میں قائم ہو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ اس میں کیا رکاوٹ ہے ہم کیوں نہیں کر پا رہے پجتہ سال سے دیکھیں بھائی بلال صاحب یہ بات جو ہے نا وہ ایک حقیقت ہے کہ یہ جو فرقے بنائے ہیں یہ اللہ تعالی نے نہیں بنائے ہیں نہ اس کی منشاہ ہے بلکہ اس نے واضح طور پر منع کیا ہے ہمت والی بات کر دیا اور یہ جو یہ فرقے بنے ہوئے ہیں ہم تقسیم در تقسیم ہیں در تقسیم بالکل اور ٹکڑیوں میں بھٹے ہوئے ہیں اور یہ ٹکڑیوں میں بھٹ کر ہم نے اپنی طاقت اپنی قوت اور اجتماعی حیثیت جو ہے اس کا خاتمہ کیا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں اسلام نے آتا اور سیکلر قوتیں اور لا دین آناصر وہ جو ہیں ان کو موقع بلتا ہے ہماری اپنی قتائی کی وجہ سے کمزوری ہماری ہے کمزوری ہماری ہے اب دیکھیں میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم لوگ فرقوں میں نہ بھٹے ہوتے ایک امت واحدہ ہوتے ایک اجتماعی قوت ہوتے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کسی ماں کے لال کی یہ جرت ہو سکتی تھی کہ وہ ہمارے پیغمبر کے گستا خانہ خاکے بناتا قرآن جلاتا قرآن جلاتا پھرتا جرت ہو سکتی تھی یہ سب ہماری اقبال نے کیا کہا تھا اس نے کہا تھا فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں اب ہم لوگ سمجھتے ہیں دیکھیں دو مرض ہیں ہماری قوم میں ایک مرض تو یہ ہے کہ مذہب ہمارا اسلام ہے دین ہمارا اسلام ہے مگر ہم اس پر چلنے کی بجائے اس کے اپوزرٹ بالکل اس کے مخالف چل رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کامیاب ہو جائیں گے اسی طرح مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہم چاہتے ہیں کہ بھی اسلام آجائے اور سمجھتے ہیں کہ فرقے بھی قائم رہیں گے اور اسلام بھی آجائے گا اور فرقہ ورنہ لڑائیاں بھی ہم لڑتے رہیں گے اور اسلام بھی آجائے گا یہ نہیں ہونے لگا کیا خوبصورت بات کرتی اور بڑی جرت والی بات کی یہ بات حافظ صاحب کہہ رہے ہیں جو کہ میرے خیال میں لوگوں کی دلوں کی آواز ہے لیکن کہتے ہوئے ظاہر ہے در لگتا ہے میرے جیسے انسان کو تو واہر ہے در لگتا ہے لیکن حافظ صاحب نے بڑی حمد سے اور بڑی واضح طور پر بات کی اب اس بات کو آگے بڑھاؤں گا ضرور انشاءاللہ امرینہ ہے ہمارے ساتھ سلام علیکم بیٹا اللہ کا شکر پتر حکم کیجئے بیٹا جی میں آپ سے چار سال سے ہو گیا بات کرنا چاہ رہی ہوں تو کالی نہیں کنیکٹ ہو رہی میں نے دو تین باتیں آپ سے پوچھنی ہے حکم کیجئے جی پہلے تو چار سال ہو گیا ہے میرے بچے نہیں ہیں بہت میڈیسن لیے ہیں ٹریٹمنٹ بھی کروایا ہے ٹیسٹ بھی سارے کروائے ہیں تھوڑی بہت ہی کمی پیشی ہے لیکن قبر نہیں ہو رہا ہوں امرینہ آپ کے شوہر کا کیا نام ہے عابد صفیان کلین ہے اس کے جرسومیں ٹھیک ہیں جی ان کے تھوڑی بہت ہی کمی ہے یعنی کہ مومنٹ میں ان کے جرسیم میں تو لیکن وہ بھی میڈیسن لے رہے ہیں لیکن کوئی انفرومنٹ نہیں ہو رہی دیکھو وہ جو میڈیسن لے رہے ہیں وہ ایسی میڈیسن نہیں ہے جو جرسوموں کی اوپر ایس سچ اثر ڈالے وہ جو میڈیسن لے رہے ہیں وہ میڈیسن لے رہے ہیں جو کہ جنرلی وائٹیلٹی کے لیے ہوتی ہے لیکن امرینہ آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ آپ کو ہارمونز کا پرابلم ہے آپ کو سسٹک اووری کا ایشو ہے اور آپ کو پتا ہے بڑے عرصے سے ہے پھر انڈر سائز سیل ہے ایگ ہے یہ مسائل ہیں اور یہ اکھر آپ کے شہر میں رہتی ہیں بیٹا جی میں اسلامباد میں رہتی ہیں اسلامباد میں آپ کو پتا ہے نا بہت اچھے اچھے ادارے ہیں جو کہ آئی وی ایف کی طرف آپ کو لے کر جانے کا مشورہ دیں گے سر میں وہاں پہ بھی گئی تھی لیکن ابھی انہوں نے بولا ہے جب تک ہس بینٹ ٹھیک نہیں ہو جاتے آپ نہیں آ سکتی ہیں دوبارہ آپ کا ایگز کا جو ایشو ہے وہ ہم گاد میں دیکھیں گے پہلے ہس بینٹ کے ٹیسٹ کلیر آ جائیں آپ آیت کریمہ پڑھئے اور شوہر سے بھی کہیے آیت کریمہ پڑھیں اگلا سوال آیا وہ ہمارے میری بہنوں کے لیے صحیح ہیں بہن کا نام کیا ہے جی مہجبین ہے اور دوسری بہن کا نام صدہ مشتاق اچھا مہجبین کی کس کے ساتھ منگنی ہوئی ہے جی صداوت کے ساتھ صداقت صداوت صداوت کے ساتھ اور دوسری بہن کی بشارت کے ساتھ دیکھو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر یہ دونوں لڑکے مجھ سے مشورہ لیتے تو میں ان کو کہتا ہے انتظار کریں بہتر رشتے کے لیے یہ بہت اچھے لڑکے ہیں آپ کو اس پہ کیا observation ہو سکتی ہے اور وہ بھی منگنی کے بعد ہونی نہیں چاہیے